اپنے شہر اور آس پاس کی خبریں پانے کے لیے ہمارے نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو دبائیں جنڈو سنگا میں گریڈ کھلی کے ریسلر سے دو جوکوں نے حملہ کر کتیز آرپی کی نگدی چھین لی جان کریم سار دنیش کمار جو کہ جنڈو سنگا کے ایک ایٹیمنٹ سے پیسے نکال کر جا رہا تھا کہ دو جوکوں نے اس پر حملہ کر اسے پیسے چھین لیے گائل دنیش کو راوانڈی کے جولستال میں برتی کرویا گیا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ حملہ رنجیشن تھا جہاں لوٹ کے رادے سے کیا گیا ہے کہ اس سے ہی ایک ٹھین کی پیسے نکال کر رہی ہے پھر بولے ہمارے پیسے نہیں نکلے آپ نکال کر رہی ہے میں نکالے دیس سے کار جا رو پی جب میرے نکل گئے تو محصول دہ کردے کمارہ بہت دیروں گے پڑے ہم کو پیسے کی بہت کر کے سائیڈ میں دبائے لیا اور میں کو ایسا لگا انہوں نے پیسے چھینے ہی پوش gente کی بھی رہے سے ہماری بیس میں پکڑ لیا مہر کو ایک نصر میں دودھ کے طولوں سے کم سے کم بیس بار مارا ہوا گیا ایک سارا پھر ایسے سار پاڑ دیا اور اس کے بعد میں میرے پیسے بھی چھن کے پاک دیا سار مکرے میں پولچ آئی تھی نا جی میں بیٹ کرتا رہ گیا میں وہاں پر ادھے گھنٹے تکھڑا رہا ہوں کوئی پولیس نہیں آئی سارا چکہت کری پولچ کو چکہت کی میں نے پولیس کو اس کے بعد میں ابھی اپی ایسے ہٹوائی گے میں نے پولچ کیا کہنا انہوں نے کہا کہ وہ بولے کہ جتنا ہوسکے ہم کارو کریں گے ان کو اس گل سلس پکڑنے کوشش کریں گے کہاں کے رہنے والے ہو میں ہریانہ کا ہوں کہاں کرتے ہیں جو یہاں یہ اس کے سان کو اپنا چکے کے ساتھ میری پولچ میں چلی ماہنے والے ہری جو حاملہ کرتا ہوں دفیا ہے چیا بات ہوگئی ہے چھنٹو سنگر کے ساتھ سا نکالنے گئے تھے چھنٹو سنگر نیخت ایام میں تو وہاں پے لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کریے کتنے لوگ تھے ویسے تو سرائٹنگ میں جس طرح مجھے پتا چلا کی سرائٹنگ میں دو لوگ تھے بعد میں ان کیوں نے دھئیے دھئیے کر کے 15-20 لوگ کو آل بھلا لیا تھا فون کر کے لئے تو وہ ایٹی ایم میں پہلے سے موجود تھا کہ باد میں آیا وہ ایٹی ایم میں جو دو بندے تھے وہ پہلے سے ہی تھے باد میں پھر انہوں نے اور بندوں کو وہاں سے فون لگا کے بلا لیا موکے پھر پولس آئی ہے پولس تو احساب سے نہیں ہے پولس کو اچھ قید کی ہے پولس نے کہا ہے وہ آکے سٹیٹمنٹ تو لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطلب سی سی ٹی بی پوٹے جو ہے وہ چیک کریں گے اس کے بعد پہ ہم کوشش کریں گے پولی کی کاروائی ہو اور اچھا مطلب کہاں سے بھلا ہوں کرتے گا میں مدھی پردیش تھا کتنے پیسے ہوئے آپ کے ٹھٹی ون ٹالسن چھین کر لے گا چھین کر لے گا یہ ماملال لائچہ گردہ سے کہا جی راتیں کلیٹ ساتھ 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 روزے دلیش کمار مدھا جی با ایک خلی کی ایڈی میں بیچ ریسٹرین کے سکھتا جی اسے دنالک دا دوست سے گا دونے کے دنے پیسے کٹوانا آئے ایک اور مونڈا بار دو گنڈے کھڑے سرے انہاں نے چھین کے بیپن کمار پینچے سے گا میں برمین چاہی جننو سنگی تھا یہ بھی آئے پیسے کٹواناو کہندے ہیں تو سی پیسے اندر کھڑا ہی جاننے آپ جی رج دے رگ گیا ہے میں جرا آرگرانٹ جال دی آمینو میں جانا اسے دران 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 دی بیاس با جی ہوگی تیر بیاس بھی دران دران دا لگیا جا دے نیشن با جی مانوالا کوئی لوٹکو دینا سماندھد نہیں ہے اسے دران دی مانوالا ہی سر اونا کہنا کہے لوٹکو ہی ہے میرے نہیں جی یہ سماندھی بیٹھے کیتا جا رہا اچھی اچھی ایسی لینٹوں سی سی ٹی جی تو ٹکر آگے سارا کس پتہ لگ جے گا کھوئے گئے جب رکھے گئے جا کتھے جو بھی ہے گا مقدم انداز کر رہا ہے سٹ کی کارو بھائی کر رہے ہیں دوشیہ دے گرام ایفہ در جہو چکی ہے تے انہوں نے جلدی ریشت کر رہے ہوگا انہوں نے کارتی ریڈ کیتا گیا سکتا کہ کارو پہ جی ہوئے ہیں انہوں نے کہنا سر کے اس پھاڑے تو کتی جار پیا کھویا کھویا کہ انہار مارکوٹ بھی کیتی گئی ہے کھویا مارکوٹ دا ہے ماملہ ہے گا تے کتی جار پر انہوں نے نکل ہے پھر ہلا سی جو انہوں نے میان دیتے اور کانٹونی جنندر سے ورن گرپورٹ